ریم شاہ میں نے سنے کہ آج کل آپ ٹریننگ کر رہے ہیں یس میں جم جا رہی ہوں اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حول ریم شاہ آوان اور میں ہوں محمد فائک اس دعا کے ساتھ کے خدا اپنی رحمتی بے پائے سے آپ کا دامن امید بھر دے اور اس امید کے ساتھ کے آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے اور ریم شاہ میں نے سنے کہ آج کل آپ ٹریننگ کر رہی ہیں یس میں جم جا رہی ہوں بسے کیوں جا رہی ہے جم مجھے یہ بتایا صحت مند رہنے کے لیے اور ایکٹیو رہنے کے لیے اور ویڈ لوس صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آپ ٹریننگ کر رہی ہیں بلکل اور آپ بھی ایک خار میں جم جا رہی ہے جی میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جب تک آپ ایکسرائز نہیں کرتے تب تک آپ ایکٹیو نہیں رہتے تو چناب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ پرگرام میں آج موجود ہیں فٹنس رول موڈل جو کہ پنجاب پولیس کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریم شاہ کی بھی وہ پرینر ہے آج ہم نے ان کے پرگرام میں دعوت دی ہیں اور ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جو فٹنس ایس کو منٹین کیا ہوا ہے ان کے پرگرام میں ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیم رزا صاحب ویلی وارم ویلکم آسیم بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں آمد کا آسیم فرسٹ و فول مجھے یہ بتائیے کہ یہ شوق آپ کو کس طرح سے آیا آپ نے آپ کو فٹ رہنے کا اور اتنی زبردست قسم کی آپ نے باڈی بنائی ہوئی ہے مجھے اس طرح ہے کہ میں بچ پر میں کافی سکی نہیں تھا بہت ویگ تھا اور کافی دوست مجھے کمزور کمزور کوئی پکلا کوئی تھی گئر کوئی کیا تو اس لئے میں فلسط میں اندر سے جذباتی ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے کیا ہے تو اسی طرح میں نے وہ تھوڑا سا گھسا کرتے کرتے میں نے سپورٹس اپنی یہ جوائن کی اور میں کرتے کرتے اپنے آپ کو فٹ کر گیا اور آپ یہ کس ایج سے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شوک مجھے تقریباً سولہ ستانہ سال کی عمد میں ہی شروع ہو گیا تھا اور یہ کرتا رہا اس کے ساتھ میں نے پروفیشنل باڈی بیلنگ میں آتا ہوئے مجھے آج سے آٹھ نو سال پہلے میں پروفیشنل باڈی بیلنگ میں آیا تھا مگر شوک میرا یہ تقریباً سولہ ستانہ سال کی عمد میں بلکل شروع ہو گیا ہوا آپ کے لئے بہت ساری نیکت و مندائیں ہماری ہیں اور اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کا نام تو روشن کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور اس کے علاوہ پورے ورڈ میں بھی روشن کر رہے ہیں جی رمشاہ اچھا اسم آپ جو ہے ڈالفن کے ہلکاروں کو ٹریننگ کرواتے ہیں ایسس پی سکور بہت زیادہ اور جو آفیسر جنہوں بھی آپ نے ٹریننگ کروائی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیسمن کے لئے یا ہم سب پولیسے ہی تعلق رکھتے ہیں اپنے آپ کو ٹریننگ کروائیں اور اس میں بڑا اچھے طریقے سے پسند کرتے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ کا مرال اچھا ہوتا ہے اور خود ہماری اپنی صحت کے لئے خود اپنی پرسنلڈی کے لئے بھی یہ بہترین چیز ہے اس لئے ٹریننگ کرواتے ہیں اور اس میں بڑا سٹرکٹلی کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کریں اور جب آپ ٹریننگ کرواتے چکے مجھے تو پتا ہے کہ آپ کہتے نہیں دو اور کریں تین اور تو کبھی ان کو کہتے وقت تھوڑی اسی وہ یہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے مگر ہماری جو گیم میں پیٹرن وہ ایسا ہے کہ ہم جب تک نہیں کسی کو گاریٹ کریں گے چاہے وہ آفسر ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو بافٹم آتا ہے مگر سرکا دیکھ لیتے ہیں کہ سرکا باڈی لینگیج کیسا ہے کیسی ان کی پرسنلٹی ہے اس طرح کے سلوٹ پر ان کو ڈیل کر کے منیج کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ کروانی ہے ان کے انگلز ٹھیک کرنی ہے تو آتا ہے کبھی کبھی مگر ایسا ایسا ایس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کمپنی بن جاتی ہے آفسرانس خود بھی آپ کے ساتھ کہ بھی مجھے یہ کرنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا پین ان کو دے کہ اپنے طریقے سے ہس کے پیار سے موٹیویٹ کر کے کروا دیتی ہے کر دیتے ہیں ان کو میں کافی ایسا 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 ا کچھ کی قربانی ہے کھالی فٹنس کے لیے نہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں ڈائیٹ پلانز ہمیں شروع سے لے کے یا صبح سے لے کے راہ تک کچھ اس طرح کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں اپنے ڈائیٹ کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے ہمیں اپنے ٹریننگ ٹائم کو نکالنا ہوتا ہے اور اندرہ ڈیوٹی بھی ہوتی ہے ان چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں فٹنس کو مگر جب آپ ریگولٹی میں آئے تو اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ گول ہے میرا کہ میں نے یہ چیف کرنا ہے اب ہر بندہ پروفیشنل اثلیٹ نہیں ہے مگر ہر بندہ آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں تو فٹ رکھنے کے لیے کچھ چیزیں یہ ضروری ہیں کہ اپنا ڈائیٹ پیٹرن اپنا بالاسنگ اپنا ٹائم نکالنا جیم کے لیے کسی بھی ورک آؤٹ کے لیے تو اس میں مینیج کرنا پڑتا ہے مگر آپ ریگولٹی میں آ جاتے ہیں مگر ٹائم اگر آپ دپارٹمنٹ میں رہے کہ اگر آپ دپارٹمنٹ میں جو بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مجھے کمیٹمنٹ آپ کی جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ نے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں اچھا سی میں ایک بار پوچھنا چاہوں گی کہ سواری کہ اپنی اس بوڈی شیپ میں آنا مشکل ہے یا مینٹین کرنا مشکل ہے بوڈی نا کافی لوگ بنا لیتے ہیں اگر ایک بندہ موٹا ہے تو پتلا ہو جاتا ہے ٹائم لگ جاتا ہے مگر اس کو منٹین کرنے کے لئے اپنے دو چار سال میں آپ کو فٹ کیا ہے تو میرے ساتھ سے اپنے دو چار پانچ سال اس کو منٹین رکھنے میں چاہیں گے منٹین اسی طرح ہے کوئی بھی گیم اگر آپ اس سے آؤٹ ہوت ہوتے ہیں تو آپ کے ریزلٹس ویک ہو جاتے ہیں مگر آپ کو منٹین کرنے کے لئے ریگولارٹی جس طرح کہ ہم دن میں اپنے میلز کھاتے ہیں سوتے ہیں اپنے دوسری اکٹیوٹیز کرتے ہیں تو ہمیں فٹنس کے لئے بھی اپنی ان چیزوں کو اسی طرح لے کے برقرار رکھنا ہے اثر وائز پرابلم اثر وائز پرابلم اس کے لئے ہمیں ٹائم ٹیبل جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمیں کرنا ہے منٹین کرنے کے لئے فٹ ہونا سان ہے میرے ساف سے مگر اس کو منٹین کرنے کے لئے آپ اس سے زیادہ ٹائم اس کو منٹین کرنے میں گزار دیتے ہیں خوراک کا کتنا کردار ہے خوراک کا بہت زیادہ کردار ہے اس لئے کہ وہ بات آگئی کہ نیوٹریشن پہ ہی آپ آپ پھر PeONEDo آپ پھر قرف بڑھ اپ ہونے کے لئے جا رہے ہیں کب بھی آپ کو ڈائیڈ منٹین کرنا ہے آپ باڈیوے لیوز کرنے کے لئے جا رہے ہیں تب بھی آپ کو منٹین کرنا ہے تو خوراک کا بہت زیادہ کردار میں کہوں گا خوراک ہی سب سے زیادہ رول پلے کرتی ہے آپ کی فٹنس میں آپ کا نیوٹریشن اچھا اب آپ کی تمغیں آپ نے حاصل کیا ان کی طرف آتے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ تمغیں حاصل کی ہیں یہ کن کن کمپیٹیشن میں حاصل کیا آپ نے اور یہ جو بیٹ نظر ہمیں آرہی ہے یہ آپ نے کس کمپیٹیشن میں بن کیا ہے میں پاکستان نیشنل تین دفعہ پارٹیسپیوٹ رہا ہوں نیشنل گیم میں میں پاکستان کرر اوڈر ہوں میں پاکستان سلور پاکستان براون اس سال میں پاکستان کی تیاری کر رہا ہوں اور میں یہ دپارمنٹ کی طرح سے نیشنل گیم کھلوں گا پلس یہ جو بیٹ نیشنل گیم میں لہور کے کمپیٹیشن تھا لہور والد سٹی کا اس میں لہور ڈیوزن بھی تھا تو چونکہ میں پولیس کا پلیئر تھا تو مجھے وہ ڈسکوالیفئی کرنا چاہتے ہیں مگر چونکہ میں نے بڑی میند کیوئی تھی سارے ججیز پینل نے مجھے چیک کر کے دیکھ کے تینڈیشننگ تو مجھے یہ بیٹ 2018 2017 میں دی اور یہ میرے لئے بڑا عزاز ہے کہ میں ڈپارمنٹ کو ہو کے ویسے لہور کے رہنے والا ہوں کہ لہور والد سٹی کی بیٹ پہنیں گے آپ سے ایک بڑا پرسن سا سوال کرنے والا ہوں سوال یہ ہے کہ ریم شاک پس ٹریننگ کرنے آتی ہے تو کتنا مشکل ہے اس کو ٹریننگ کروانا ان کو ٹریننگ کروانا شروع میں مجھے مشکل تھوڑا سا لگے گا تھوڑا سا کیونکہ آپ کی بڑی کے ٹون ایک بندے نے کبھی ایک اکٹیوٹی نہیں کی تو اس کو اکٹیوٹی کرنے کے تھوڑا سا مرائل سے گزرنا پڑتا ہے ایک دو چار پاہند آف دن ساتھ نیوٹریشن چینج ہو جائے گا تو اس کے ساتھ وہ کر لیں گے مگر شروع میں فائد بے جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آتا ہے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے مگر ان کا ایک گول ہے کہ میں اپنی بڑی ویڈ کو کم کرنا ہے تو جب اس چیز پر وہ جائیں گی تو آپ کو کافی چیزوں پر اوائید کرنا پڑے گا اور وہ انشاءاللہ سٹیبل کر لیں گے مہریم شاہد سن لو commitment بہت ضروری ہے میں بہت ضروری ہے اور motivated ہم ہی زیادہ ہوں مہری چاہیے ہوں اچھا اسے ملی یہ بتائیے کہ آپ نے modeling بھی کی ہے تو کس fitness model ہیں میں نے آپ کو بتاتا ہوں بلکل میں ابھی اس سال دبائی کے اندر مسل شوت ہے اس میں fitness model classic category fitness ہوتی ہے میں انشاءاللہ وہ پارٹی سپیٹ کر رہا ہوں اور میں نے modeling کیا تو چھوٹے لیول پہ کی ہے کیونکہ اندر میرا department تھا ٹھیک ہے میری professional bodybuilding تھی تو اس کے لئے آپ کو بقیادہ ایک ٹائم دینا پڑتا ہے مگر یہ ہے کہ میرا آگے پلان ہے کہ میں کمپوٹیشن سے کھیل کے decide کرتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے اچھا اسے میری یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ duty ہوتی ہے اور ایک ہماری job بھی ایسی ہے جو کہ بڑی تف ہے ڈیوٹی کے ساتھ جاپ کے ساتھ اپنی شوق کو بھی اور اپنی فٹنس کو بھی مینٹین کرنا کتنا مشکل اور کیسے منیج کرتے ہیں بہت زیادہ مشکل میں بہت زیادہ مشکل میں بہت زیادہ مشکل میں بہت زیادہ تف ٹائم نکالنا ہے میں سپوز ڈیوٹی بھی کرنی ہے ٹریننگ کے لیے ٹائم نکالنا ہے بافتنگ ہوتا تھا کہ اگر ڈیوٹی لگی ہے تو دوستوں گا کھانے کا ٹائم ہے اندرے سے ہم اپنا نکال دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں میں جا کے تب جم کے لیے نکل جاتا تھا کہ پاسوالہ جم کون سا ہے ساتھ ہی کون سا ہوتل ہے جہاں پہ مجھے جم پاس رہے گا تو میں وہاں پہ جا کے جم کر کے اپنا ٹریننگ کا ٹائم نکال کے بھرک ہو تو پھر آئیس طرف صحیح ہے کہ آپ سنڈ ڈاؤن آپ کو بتا ہے ڈیوٹی ایسی ہے ڈیپوٹیشنز ہوتی ہیں اتبادلے ہوتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو منیج کرنا پڑتا ہے مگر میں انباد فائق بھی کہ جب گولز پہ ہے تو پھر اللہ تعالی ویسیلہ بنا دیتا ہے کچھ میرے افسران کی میرے پہ مہر بانی کہ پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے پلس میرے کچھ بڈیز ایسے تھے کہ جن کے ساتھ مل ملاج میں اپنا ٹائم نکال لیتا تھا پنجاب پولیس میں جوب کر رہے ہیں یہ چیز کا اندازہ ہے کہ یہ جو ڈیوٹی آورز ہیں اور یہ جو کام کرتے پنجاب پولیس کے وہ کافی تف جوب ہوتی ہیں تو اب باقی جو نوجوان ہیں پنجاب پولیس کو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے فٹنس کے حوالے سے اور ساتھ میں کہ وہ اپنے ڈائیٹ کو کس طرح سے منٹین لگ سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ بات میں فائقی کوئی ایڈ کرنا چاہوں گے کہ ہم سٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ لیگ کرتے ہیں فٹنس میں جب تک ہماری سٹریس ختم نہیں ہوگی تب تک ہماری باڈی جو ہے وہ فٹ نہیں رہے گی سٹریس منجمنٹ کتنا ضروری ہے ہماری لائف آپ نے بات کی ہے میرے سے سٹریس تو سٹریس آپ کو آتا ہے مگر سٹریس اگر آپ اسی طرح اپنی ٹریننگ کو کرتی رہیں گی آپ اپنے ڈائیٹ نیوٹریشن کو تو آپ کی جو سکلز اندر سے ڈیویلپ ہوں گی وہ آپ کا سٹریس جو شروع میں ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا بلکہ وہ آپ کے لیے جو اچیویمنٹ آپ لے کے چلیں گے کہ سٹریس وہ آپ کا کم ہوتے ہوتے آپ کو اس چیز سے بھی نکال دے گا ویسے بھی ایک اچھا جو برین ہے اچھی اگر آپ صحت مند تو آپ کا برین بھی بڑا اچھا ہے بنا پورویٹی سوچتے ہیں آپ کی کوالٹیز اندر سے نکھر کے سامنے آتی ہیں اگر آپ میں گوں گے لوگ فوڈز بھی لیتے ہیں رنگ برنگے تو آپ ان لوگوں کے لیے سٹریس میں راتے ہیں تو آپ کے لیے جو سٹریس سے نکلنا ہے آپ ایکسس کریں ایکسس آپ کو سٹریس سے بلکل remove کر دیتی ہے اچھا اسی میں آپ سے پوچھتے ہوں کہ کچھ لڑکے اور لڑکے ہیں ایسی ہوتے ہیں جو جم جانا فوڈ نہیں سکتے ہیں لڑکے ہیں جو فوڈ بھی کرتے ہوں گے لیکن وہ جم جان نہیں سکتے ہیں کیونکہ باقی سارے گھر میں اتنی انگیجمنٹ ہوتی ہیں جو ان کے اتنے کام ہوتے ہیں تو انہیں کیا سیجیسٹ کریں گے اگر آپ ایک گول بناتے ہیں اور میں نے کہ میں نے ٹریننگ کرنے ہیں لڑکے ہیں لڑکے ہیں زیادہ لڑکیوں کی بات کیونکہ لڑکے تو ٹیائم نکال لیتے ہیں اور زیادہ لڑکیاں میرے ساب سے میڈل کلاس ہی ہیں نیچے لے گھروں کی جیموں میں زیادہ نہیں جاتے ہیں تو اس میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے نیوٹریشن کو اچھا کریں اور کچھ گھر میں ایسی ایکٹیویٹی ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کا جو گائی لائنر ہے کیونکہ گائی لائنر تو آپ کو ایک لینا پڑے گا وہ آپ لے کے گھر کے اندر رہ کے ایک نیوٹریشن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنا باڈی ویٹ کم کر سکتے ہیں اور کچھ ٹریننگ پیٹرنز گھروں کے اندر بھی اتنی زیادہ ایکسیسائز ہیں کہ آپ ان کو کر کے اپنے آپ کو باڈی ویٹ کو باڈی ویٹ کم کرنے تو اسیو نہیں ہے وہ آپ نے اپنے آپ نیوٹریشن کو مددینہ سے رکھیں تین کیو سو مچ آپ نے ہمیں اچھی اور اتنی اچھی بات پاسید بات پاسید آپ بھی انپس بیٹ پس پر امل کرتے ہیں بھو کٹے کوئی بی بندہ پتلا نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹے اندر اپنے کھانے کو دیوائید کریں اور پوشن کنٹroلا پاسید کی ویجیلیمشہ میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہے بلکل میں نے بھی جن جوائنے اسی بھی ساتھ مجھے اجازت دیجئے سیف رہیں سیڈی کے ساتھ اور اس سے پہلے امپورٹنٹ بات تو میں نے کندہ بھول گئی کہ آپ نے ہمیں فیس بک پر فالو کرنا ہے ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹوٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور اپنی قیمت رائی کا اظہار اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اجازت دیجئے سیف رہیں سیڈی کے ساتھ اللہ حافظ